السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر نتاشا کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد ادھر صفدر صاحب یہی تمام تر باتیں جب رازی کو بتا دیتے ہیں تو رازی بھی بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور اپنی امی کے ساتھ ادھر آ جاتا ہے اسپتال نتاشا کی خیریت ریافت کرنے کے لیے پھر خیر اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ نتاشا کو ہوش آ جاتی ہے جس کے بعد وہ نتاشا یہی کہہ رہی ہوتی ہے رازی سے کہ میں وقت ہی خوش ہوں گی جب تم لاہر جانے کا ارادہ بدل دو گے اور ہمارے ساتھ ہی رہو گے پوری زندگی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تم سے سچی محبت کرتی ہوں جس کے بعد ادھر پھر صفدر صاحب بھی اپنی بیٹی کی خاطر اور اس کی خوشیوں کی خاطر ادھر رازی سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہے اور پھر ادھر رازی کی امی مان جاتی ہے کیونکہ اب وہ مزید کسی قسم کا کوئی بھی مسائل اور پریشانی نہیں دیکھنا چاہتی اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے تو پھر ادھر رازی بھی مان جاتا ہے اور واپس جانے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر ادھر ہی رہتا ہے جس کے بعد آگے آپ مزید یہی دیکھیں گے کہ فیضان اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہوتی ہے جبکہ رازی نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں فیضان کو واپس لا کر ہی رہے گا کیونکہ اسی طرح سے ادھر ہادیہ کو بھی خوشی ملے گی کیونکہ ہادیہ بھی یہ خبر سن کر بے حد پریشان ہو چکی ہے جو کہ ادھر رازی ہادیہ کو تو پریشان دیکھی نہیں سکتا تو اسی وجہ سے وہ کوششیں کرتا ہے اور چائی سامنے لے کر آ ہی جاتا ہے جس کے بعد آپ یہی دیکھیں گے کہ فیضان کو بھی آخر کسی نہ کسی طریقے سے رازی واپس گھر لے کر آ جائے گا جس کے بعد ادھر فیضان کی تو ادھر نصار صاحب کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش اور آباد ہوگی یہاں تک کہ فیضان نصار کو یہی بات بتائے گی کہ رازی نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس نے مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے یہاں تک کہ بلکل اس نے ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے اس پر کہ ادھر نصار صاحب بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں واقعی تم نے سچ کہا کون کرتا ہے آج کل کے زمانے میں کسی کے لیے یہ سب کچھ واقعی رازی بہت ہی اچھا انسان ہے اور اب تو میری بھی یہی دعا ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی میں خوش اور آباد رہے اسی طرح سے آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر نتاشا کی ہی شادی ہوگی رازی کے ساتھ تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر کیا حادیہ ماف کر پائے گی فیضان کو اور فیضان کو اپنے دل میں جگہ دے پائے گی یا پھر نہیں اور ہمیں اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ فیضان کیا اب وہ بدل چکا ہے اور صدر چکا ہے یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمر باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ